ہمارا ٹاپک ہے پروبیلٹی پروبیلٹی پروڈکٹ رول انجنیٹکس تو پروبیلٹی کیا ہوتا ہے جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے چانسز کتنے ہیں تو اس کو ہم بیالوجی میں مطلب کچھ کالکلیشن کے درور ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو کیا گئیں گے وہ ہماری پروبیبیلٹی ہوگی پروبیبیلٹی جو ہے نا میت کا ورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا بیالوجی میں ہم تھوڑی بیات کو جو ہے نا میت کے درور ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے پروبیبیلٹی کی ڈیفنیشن کرتے ہیں ڈیفنیشن کیا ہے that chance of an event to occur is called probability ٹھیک ہے پروبیبیلٹی جو ہے نا اس کا ایک اپنا سکیل ہوتا ہے اور وہ zero سے one تک ہوتا ہے zero means کوئی بھی event ہے تو آپ hundred percent sure ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو zero سے show کریں گے اگر کوئی event آج اس کے بارے میں آپ کو hundred percent surety ہے کہ یہ event ہو سکتا ہے تو ہم اس کو one سے جو ہے نا show کر سکتے ہیں اس طرح سے scale کے اندر کچھ points بنے ہوتے ہیں zero point one two zero point nine تو probability کو find کرنے کے لئے ہم جو ہے نا سب سے پہلے percentage کو find out کرتے ہیں لب کسی بھی number کی percentage نکالنے کے لئے جو ہے نا ہم اس کو hundred سے multiple کر دیں گے تو وہ ہماری کیا آگی probability آ جائے گی ٹھیک ہے let's suppose اگر ہمارے پاس کسی چیز کے chances ہیں جیسے کہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ بارش ہونے کے chances جو ہے نا وہ ہمارے پاس کتنے ہیں fifty percent chances ہیں zero point five percent ہیں تو ہم اس کی zero point five میں ہیں تو ہم اس کی percentage نکالنے کے لئے zero point five over ten کر کے multiply by hundred کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا percentage آ جائے گی کہ آج ہمارے پاس fifty percent chances ہیں کس کے بارش ہونے کے تو کسی بھی event کے اگر ten percent بھی chances ہیں تو وہ ہماری کیا ہوتی ہے probability ہوتی ہے اور یہ پہ probability different situations کے لئے ہوتی ہے مختلف طرح کی situations ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے ہم جو ہے نا probability کے rules کو follow کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں example لے ہیں تو rolling of coin ہے ٹھیک ہے ایک example تمہاری یہ ہوگی وہ کیسے کہ جب ہم کو یہ جو ہے نا match کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم coin کو roll کراتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی options ہوتی ہیں کہ ایک تو ہمارا head ہے دوسرا جو ہے نا ہمارا tail ہے مطلب ایک سائٹ پہ چاند ہوتا ہے دوسری سائٹ پہ جو ہے نا five لکھا ہوتا ہے تو یہ ہمارے دو options ہوتی ہیں دوسرا جو ہے rolling of dice جب ہم لڈو کھیلتے ہیں تو اس ڈائس کے six sided ہوتے ہیں six sided ہوتے ہیں نا تو جب وہ ہم جو نا ہمارے پاس جو نا six different side ہیں تو rolling of coin میں probability کو find کرنے کے لیے coin کو cross کراتے ہیں ٹھیک ہے اوپر کی طرف اچھالتے ہیں cross کراتے ہیں تو 50% chances ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یا تو head آئے گا 50% chances ہیں کہ tail آئے گا تو ڈائس کو دیکھیں تو اس کی six side ہیں تو کسی بھی نمبر کی probability کو find کرنے کے لیے ہمارے پاس 60% 16% chances ہوتے ہیں تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے common probability ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر biology کی روح میں دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے law of segregation mandle's case law of segregation independent assignment ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اسی طرح کی probability ان کی بھی اسی طرح سے بھی probability find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب ہم کسی بھی toss کو کسی بھی coin کو toss کرائیں گے تو head کے بھی 50% chances ہیں اسی طرح جو ہے نا بھی gamit کے بھی 50% chances ہیں مطلب کی اب اس کے بعد ہوتا ہے ایک جو نا world آتا ہے independent event ٹھیک ہے اس کو کیا ہے کہ ایک ایسا event جو محول پر اثر نہ کرے مطلب ایک ایسا event جس کو کسی دوسرے force دوسری energy یا کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے خود پا خود ہو جائے اس event کو کیا کہتے ہیں ہم independent event کہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو cross ہے یہ خود پا خود آئیں گے کبھی ایک بار آسکتے ہیں مطلب head کبھی دو بار بھی head آسکتے ہیں unfortunately تین بار بھی head آسکتے ہیں چوتھی بار جو ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعی میں head آئے گا یا tail آئے گا دیکھیں تو یہ کیا ہو گیا independent آتے ہیں اپنی مرسی سے آتے ہیں اس میں کسی محول کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا تو نیکسٹ ہے ہمارا product rule product rule کیا ہوتا ہے the product rule state that joint probability of the two independent event ٹھیک ہے دو independent event کی جو joint probability ہوتی ہے occur simultaneously ایک ہی time میں پائے جاتے ہیں is equal to the product of individual probability of each event ہر event کی جو individual probability ہوتے ہیں اس کے product کے برابر ہوتی ہیں تو اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ event آج ہیں ایک دو یا دو سے زیادہ event آج ہیں تو ہم اس کی probability کو کس طرح سے calculate کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم individuals کی probability کو آپس میں calculate کرنے کے بعد ان کو آپس میں کیا کر دیں گے multiple کر دیں گے تو وہ جو ہے نا ہمارے کیا ہوگی product rule کہلائے گی ٹھیک ہے the probability of two independent event occurring together is calculated by multiplying the individual probability of two event جو law of independent assignment میں جب بینڈل نے دو event کو cross کریا ٹھیک ہے اس میں کیا تھا دیکھیں اس نے دو event لیے ایک round shape اور دوسرا wrinkle shape ایک yellow color اور دوسرا green color لیا ٹھیک ہے تو جب اس نے ان کو cross کریا تو ان cross کے نتیجے میں جو اس کے پاس result آیا وہ کیا تھا چاروں کے چاروں کیا تھے tall تھے جب f1 fertilization کرائی تھی آپ کو law of segregation میں یاد ہوگا f1 fertilization جب ہم نے کرائی تھی تو اس میں کیا تھا سارے کے سارے plant جو تھے ہمارے پاس tall آئے تھے یا سارے کے سارے color جو ہے yellow color اور shape کیا تھی ساری round shape تھی تو جب ان کو جو ہے نا law of independent میں مطلب کہ ہم نے discuss کیا f1 کو f1 2 کے ساتھ fertilize کیا تھا تو ہمارے پاس توٹل آف سپرنگ کتنے تھے 16 آف سپرنگ تھے اس میں سے 9 جو تھے وہ yellow round تھے اس کے بعد 9 3 جو تھے 3 over 16 وہ yellow اور round تھے ٹھیک ہے لیکن ہٹروزہ کا سپاہ اس کے بعد 3 3 by 16 تھے وہ کیا تھے ہمارے پاس تو ہمارے پاس کیا تھے 9 by 16 تھے yellow اور round میں 3 by 16 تھے round اور green میں جبکہ 3 by 16 wrinkle yellow تھے اور 1 by 16 کیا تھا wrinkle green تھا تو یہ ہمارے پاس جو ریشو ہے یہ کیسے آئی تو مینڈل نے سب سے پہلے جو ہے individually ان کی ریشو دیکھی ٹھیک ہے individually ان کی probability نکالی اس میں کیا تھا کہ round جب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ round کی جو مطلب probability وہ کتنی ہے 3 by 4 ٹھیک ہے تو اس نے اس کو 3 by 4 کو 3 by 4 کے ساتھ multiply کیا تو اس کی جو probability نکلے وہ 9 by 16 تھی اسی طرح round جو تھے وہ کیا تھے round اور green دیکھیں تو ہمارے پاس کیا تھے round 3 by 4 تھے اور green کیا تھا 1 by 4 تھا تو اس نے کیا کہ جب ان کو multiply کیا ان کی probability کو تو ان کے نتیجے میں جو ہمارے پاس find out ہوئی تو 3 by 16 round plus green color کون سا تھا green تھا shape کون سا تھی round تھی پھر جب رنکل اور yellow کو اس کی probability کو find out کیا تو رنکل ہمارے پاس کتنے آئے تھا 1 by 4 ایک رنکل آیا تھا ٹھیک ہے تو yellow کتنے آئے تھے 3 by 4 تو رنکل اور yellow کی بھی probability جب ان کو ہم واپس میں multiply کریں گے تو وہ 3 by 16 آئے گی رنکل اور green یہ کیا آئے گی 1 by 16 کیسے کیونکہ رنکل 1 تھا اور green 1 تھا تو ان کی جو probability ہوگی 1 by 16 ہوگی تو اس طرح سے ہم ان کی probability کو find out کرتے ہیں دو مختلف event کی کس طرح سے ہم نے find out کی اور individually find out کی ہم نے تو probability کا مطلب بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے events جو ہیں ان کے کتنی percent chances ہوتے ہیں کہ یہ اگر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آج کا ہمارا lecture یہ پہ ختم ہوتا انشاءاللہ کل ہم next lecture دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ